موسیقی آج تک آپ نے دنیا کی ایک سے بڑھ کر ایک ڈکیتی، لوڈ اور چوری کی گھٹناوں کے بارے میں سنا ہوگا جس میں چور اپنے ساتر دماغ سے امپوسیبل کام کو بھی پوسیبل کر کے ڈکیتی کو انجام دیتے ہیں لیکن کیا آپ نے آج تک کبھی دنیا کی سب سے آسان اور سب سے سمپل چوری کے بارے میں سنا ہے جس میں ڈکیت بینا کسی بندوق کے بینا مارپڈ کیے ہوئے بڑے ہی آسان طریقے سے عربو روپیوں کی چوری کر نکل جاتے ہیں جی ہاں دوستو بینک ڈکیتی کے اتحاس میں یہ سب سے انوکھا معاملہ ہے کیونکہ اس بینک ڈکیتی کا ماسٹر مائنڈ کوئی اور نہیں بلکہ اس دیس کے پریسیڈنڈ کا بیٹا تھا جہاں یہ ڈکیتی ہوئی دراصل یہ بات مارچ 2003 کی ہے تب ایراک کے راستپتی صدام حسین تھے اور امریکہ سے ان کی دشمنی ہونا جاہیر سی بات تھی بتایا جاتا ہے کہ جب امریکہ نے ایراک پر حملے کی پوری تیاری کر لی تھی اس سے کچھ گھنٹے پہلے ہی صدام حسین کے بیٹے قسین حسین ایراک کی راجدھانی بغداد میں استھیت ایراکی سینٹرل بینک پہنچے اور وہاں کے بینک کا عدیقاری کو انہوں نے ایک چٹھی دی جس میں لکھا تھا کہ سرکسہ کارنوں کی وجہ سے بینک کے سبی پیسوں کو پریسیڈنڈ صدام حسین نے دوسری جگہ لے جانے کا آدیس دیا ہے اب اس سمئی ایراک میں صدام حسین کے نام کا خوف تھا اس لئے بینک عدیقاری بھی کچھ نہیں بول پائے اور انہوں نے آسانی سے بینہ کسی ایجاج پڑھتا لکے قسین حسین کو پیسے لے جانے کی انومتی دے دی دوستو پھر کیا تھا صدام حسین کے بیٹے قسین نے ایراکی بینک سے اتنے روپے لوٹے کہ انہیں کئی ٹرکوں میں بھر کر لے جانا پڑا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ وہاں رکھا کیس اتنا بھاری ماترہ میں تھا کہ انہیں ٹرکوں میں بھرنے میں قریب پانچ گھنٹے لگ گئے اور جب ٹرک پوری طرح بھر گئے تو باقی بچا کیس وہ وہی چھوڑ کر بھاگ گئے بتا دے کہ اس بینک ڈکیتی کی بات دنیا بھر میں تب پھیلی جب امریکی سینہ نے ایراک پر بمباری سرو کی کیونکہ اس دوران انہوں نے ایراکی سینٹرل بینک پر بھی قبجہ کر لیا تھا لیکن جب امریکی سینہ کو پتا چلا کہ یہاں کا جادہ تر پیسہ تو صدام حسین کا بیٹا کسائی لے گیا ہے اس کے بعد کافی چھانبین ہوئی صدام حسین کے محل میں بھی جاج ہوئی جہاں سے بھاری ماترہ میں کیس ملا لیکن اس ڈکیتی کا ایک بڑا حصہ کبھی نہیں مل پایا انداجہ لگایا جاتا ہے کہ یہ لوٹ قریب 7500 کروڑ روپے کی تھی دوستو اس ڈکیتی کو اتنا خاص اس لیے مانا جاتا ہے کیونکہ اس لوٹ میں ایک بھی گولی نہیں چلی نہیں کسی سے کوئی مارپیڈ ہوئی سب کچھ بڑی ہی آسانی سے ہوا اس لیے اسے ہم نے دنیا کی سب سے آسان ڈکیتی کا نام دیا ہے تو ہاں دوستو کیسے لگی یہ سچی گھٹنا کمنڈ کر ہمیں جرور بتائیں اور ایسے ہی نولیجیبل فیکٹ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں